السلام علیکم میں حربینہ متین آر ایم گارڈن میں فری میں لیکوڈ خاد بنا کا پلانٹس کو ڈالیں گے ہر قسم کے پلانٹس کے لیے ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹس صحت مند ہو جائے اس کے لیوز خوبصورت شمکتار ہو جائیں جس قسم کے بھی گارڈن کے پلانٹس لگے ہوئی ہیں سب کو آپ فٹیلائزر بنا کا دے سکتے ہیں جیسے کہ آج کل بہت زیادہ سماغ ہے سماغ کی وجہ سے پلانٹس کے اوپر ایک مٹی کی لیئر چپک جاتی ہے تو اس لیئرز کو بھی ختم کرنا ضروری ہے جب آپ نے پانی دینا ہو تو اچھی طرح پتوں کو واش کریں شام کے ٹائم ساری شام اس کو چھوڑ دیں اگلے دن آپ فٹیلائزر بنا کر دیں تو بہت فائدہ حاصل ہوگا پلانٹ صحت مند ہو جائے گا پتے اس کے چمکدار خوبصورت ہو جائیں گے کیونکہ آج کی جو لیکوڈ فٹیلائزر ہے وہ ہم اپنے کچن میں موجود چیزوں سے بنائیں گے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور پلانٹ کو صحت مند بنائیں گے یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے چائے کی پتی ہے چائے کی پتی کا استعمال کریں گے استعمال شدہ ہے یا بغیر استعمال کے فریش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال شدہ ہے اگر دودھ بھی آپ نے ڈالا ہوئے چائے میں اور اس میں چینی بھی ڈالی ہوئی ہے تو پتی کو اچھی طرح واش کریں اخوار کے اوپر پھلا دیں وہ خوشک ہو جائے گی اس کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں گارڈن کے تمام پلانٹس میں استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں یا پھر ٹوماٹر بینگن اس قسم کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں پھولوں والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں پتوں والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں سب کو دے سکتے ہیں بس آپ کو اس کی کونٹیٹی کا پتہ ہونا چاہیے اور کب دینا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے تو آپ کے پلانٹ کی جڑے مضبوط ہو چاہیں گی اور اس کی امیونیٹی سٹرونگ ہو چاہیں گی بیماریاں بھی جلدی حملہ نہیں کریں گی پلانٹ صحت ماد رہے گا گوڑی کریں گے اور چھوڑ دیں گے ایک دن کے لیے جب بھی آپ نے خات ڈالنی ہے تو گوڑی کرنے کے بعد چھوڑ دیں اس کے بعد اگلے دن آپ خات ڈال سکتے ہیں یا شام کے نئے پتہ کو عشقہ لیں یا پھر صبح کے ٹائم میں گوڑی کرنے کے میں پتہ ہوش کر لوں گے اور اس کے بعد اس میں خات ڈالوں گی خات کیسے بنانی ہے وہ آپ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے بنانی ہے خات ایک ٹی سپون جو ہے وہ چار گملوں کو آپ دے سکتے ہیں کنٹینر میں ڈالیں گے فریش پتی یوز کریں یا استعمال شدہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ نائٹروجن بھی ہے جو پلانٹ کے اوپر سبز رنگ لے کر آئے گی اب اس پتی میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر مایکرو نیوٹرنس بھی موجود ہے اور اس کے اندر آئیرن بھی ہے میگنیشیم بھی ہے زنک بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے اور پلانٹ جو ہے بیماریوں کے خلاق قوت مدافت اس کی بڑھ جاتی ہے اس کی استعمال سے اس لیے پتی کا استعمال ضرور کیا کریں پتوں کے اوپر چمک بھی آئے گی مٹی سرخیز ہو جائے گی اب اس میں مزید پانی ڈال دیا ہے جتنی فرٹیلائزر تھی دو گلاس فرٹیلائزر تھی دو گلاس ہی پانی ڈالا ہے اب یہ چار گلاس فرٹیلائزر بن گئی ہے اگر چھوڑے گملے ہیں تو چار گملوں کو آپ دے سکتے ہیں بڑے گملے ہیں تو دو گملوں کو آپ دے سکتے ہیں اس کی یہ فائدہ ہے کہ پلانٹ کی خوراق کی ضروریات بھی پوری ہو جائے گی جڑے مضبوط ہو جائیں گی پتے چمکدار ہو جائیں گے اور آپ فری میں اپنے پلانٹ کو خوراق بھی دے رہے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد آپ تمام پلانٹس کو یہ والی فرٹیلائزر بنا کر دے سکتے ہیں بنائیں اور دیں پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کر اپنے پلانٹس کو دی تو آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا اور آپ کے پلانٹ کی گروت کیسی چل رہی ہے فور مور ایکسائٹنگ گارننگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب رم گارڈن اللہ حافظ